کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو خود مٹ کر کسی اور کو مٹنے سے بچا لیں آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کیسے انسان جو ہے وہ درد دل کے واسطے جسے پیدا کیا گیا ہے وہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بلا امتیاد رنگ و نسل مذہب اور فرقہ اور جنس انسانیت کی خدمت کر رہی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے نوے کی دہائی میں یہ ادارہ بنا تھا چند لوگوں نے یہ اپنے ذاتی سرمایہ اور ذاتی حیثیت سے ضرورت مندوں کی خدمت کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا اس سلسلے کو الخدمت کا نام دیا گیا اور چند روپوں اور گنتی کے افراد کے ہاتھوں بھویا گیا یہ بیج آج ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کی جنے پورے پاکستان میں ہیں ہمارے ساتھ جناب شاہد اقبال صاحب موجود ہیں جو کہ سیکرڈری جنرل ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے اسلام علیکم سر والیکم السلام جناب بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا ایک اور خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم آپ کا تعرف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں واصل شاہد صاحب جو کہ خطاتی کرتے ہیں اور بڑی کمال خطاتی کرتے ہیں ایک تو ہوتی ہے وہ کلم سے خطاتی جو کہ پین اور انک اور اس طریقے کے سو ہے اس کے اندر لوازمات ہوتے ہیں لیکن یہ جو خطاتی کرتے ہیں یہ الگ خطاتی یہ الگ خطاتی ہے سونے کا ورک استعمال کرتے ہیں یہ اور چاندی کا بھی غالباً کرتے ہوں گے کلر ڈیفرنٹ لانے کے لیے تو ہمارے سیٹ پہ آج یہ خطاتی کے لیے ہم نے سوچا ہے ہمیں یہ دکھائیں اور بتائیں کہ کیسے کرتے ہیں اسلام علیکم جی یہ جو خطاتی والا سلسلہ ہے یا آپ نے کب شروع کیا تھا مجھے تو جہاں تک یاد اپنا خیال جب ہے تو مجھے رکھتا ہے اس سے پہلے میں نے قلم اٹھایا ہوا تھا مجھے میرا اپنا احساس ہی ہے بلکل ایسے حقیقت میں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جن کا تعلق شعور سے ہٹ کے ہوتا وہ فطرت کے ساتھ ہوتا ہے پھول جو ہے وہ اپنے شعور سے خوشبونی دیتا صورت جو ہے وہ اپنے شعور کے ساتھ روشنی ہی لیتا ان کی فطرت ہے ان کی فطرت ایسا ہے تو مجھے بھی رکھتا کہ یہ میری فطرت میں ایسا تھا کہ میں نے خطاتی ہی کرنی ہے مجھے کام باقاعدہ آپ نے سیکھا جی سیکھا بھی ہے شوق بھی ہے جدوجہد بھی ہے گھروروں نے رکاوٹ بھی دیکھنے سائنس پڑھو یہ نہیں کرنا تو وہ قلم والی خطاتی سے آپ یہ ورک والی خطاتی تک کیسے آئیے اسی کرم کی خطاتی بہت اہم ہے اس کے ساتھ ہی سیکھنا پڑتا اسی کے ساتھ کرنا پڑتا اس کے بغیرے کام نہیں ہوتا یہ اس وجہ سے چونکہ ہماری کرم کا رواج اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کو تھوڑا سا بتانے کے لیے تھوڑا سا اٹریکشن کے لیے کہ یہ کام ہے سونے کا ورک اس طرح استعمال کرنے کی پوشش کی اور دوسری اس کی نسبت رضاف کعبہ کے ساتھ ہے وہاں پر بھی کارے رنگ کے ساتھ اوپر سونے کے تاروں سے خطاتی ہوتی ہے یہ کچھ نمونے تو یہاں پر موجود ہیں ہمارے پاس جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بہت خوبصورت خطاتی کی ہوئی ہے یہ والا ایک فریم موجود ہے یہ ساری خطاتی اور باقی سکرین پر چل رہے ہیں ان کے بہت سارے خطاتی کے نمونے آج آپ ہمارے سیٹ پر جو خطاتی کریں گے وہ کیا ہوگی کس طرح ہوگی تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے یہ جو خط اسی خط میں کروں گا سونا نکال کے بھی دکھائیں یہ 24 کارٹس ہونے کا بارک ہوتا ہے اسی کے ساتھ کام کروں گا یہ اس کے بہت چھوٹے چھوٹے پیسیز ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں بڑا نازم بھی ہے یہ یہ بہت نازم ہے یہ دیکھیں اور یہ کتنے کا ہوتا ہے ایک بارک یہ خواتین جو ہے ناظرین سونے یہ تین پر تین انچز کے تکرونے پانچ سو روک ایک بارک یہ کافی زیادہ ایک پر چلگ جاتے ہیں ویسے تو ہم کسی کے ہمارے یہاں پتا ہے رواج کیا ہے آخر میں سیگمنٹ کے آخر میں مجھے کہیں گے شفا یہ ورک آپ کے آپ کو ورک کریں پیسے کمائیں اور پھر ورک خریدیں آپ نے ان کے ورک پر نظر ڈال لی نہیں نہیں میں مزا کر رہی ہوں آپ اپنا شروع کریں سلسلہ اور ہم جب تک ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیمرہ یہ کیپچر کرتا رہے گا جو آپ کام کریں گے جی شاید اقبال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ الخدمت جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں کس کس جگہ پر کیا کیا ایسے ڈومینز ہیں جس میں کام کر رہا ہے ایک تو سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی اور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سات دائروں میں کام کرتی ہے جس میں ڈیزاستر مینجمنٹ ہے ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے اورفن کیر ہمارا ایک بڑا ایریا ہے کام کرنے کا صاف پانی اس وقت ہم پورے پاکستان میں اس کے پروجیکٹس جو ہے وہ کر رہے ہیں اور جس طرح خوت مائیکرو فائننس کا ایک کام کر رہی ہے تو ہمارا بھی ایک پروجیکٹ اس میں جو ہے وہ یعنی غیر سودی جو ایک پروجیکٹ ہے ہمارا مائیکرو فائننس کا وہ بھی چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملک بر میں ویل چیئرز بانڈنا ہو یا ہولی دیوالی ان چیزوں میں کرسمس کے موقع پر جو ہمارے بائی ہیں ان کے ساتھ ایک جاتی کا اظہار ہو تو یہ سارے ایکٹیوٹیز جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں پورے سال یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو خاص طور پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں جو کام ہے آپ لوگوں کا وہ کافی زیادہ نظر آتا ہے اور پھر یتیموں کے حوالے سے کوئی ایسا انٹرنیشنل ڈے بھی منایا جاتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے جو کہ یتیموں کے لئے مخصوص ہے بلکل جس طرح دیکھیں آپ کے علم میں ہے پاکستان میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق پچاس لاکھ سے زائد یتیم بچے ہیں تو یہ ظاہر ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اس کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا جو پروگرام ہے آرفن کیئر کا تو اس وقت اس میں انیس ہزار بچے جو ہیں وہ ہماری کفالت میں ہیں اس میں ہمارے پاس دو پروگرام ہیں ایک پروگرام ہمارا ہے جو آرفن ایجز ہیں ہمارے جو آغوش ہومز کے نام سے ریزرڈ بھی کریں اپنی ٹیم کے ساتھ تو آٹھارہ آغوش ہومز اس وقت ہمارے ملک بر میں جو ہے وہ چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے دوسرا پروگرام ہے جو گروں میں یتیم بچوں کی کفالت کا پروگرام ہے یہ ایک بڑا آرگنائز پروگرام ہے اور یہ خیبر سے کراچی تک اور گلگت میں جہاں جہاں آپ جائیں گے تو یہ پروگرام جو ہے اس کے تحت یتیم بچوں کی کفالت کا کام جاری ہے ایک اس کے ساتھ دنیا بر میں وہ منایا جاتا ہے یعنی آپ کوئی بھی چیز ہیلتھ کا ہو یا ٹوبیکو کے حوالے سے ہو مردوں کے خواتین کے حوالے سے ڈیز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے تو یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ اس طبقے کو جس کی کوئی آواز نہیں ہے اس کی آواز اٹھائی جائے تو اس حوالے سے پہلے تو او آئی سی نے اس کے حوالے سے ترکی کی تحریک پہ اس کا ایک دن مقرر کیا پندرہ رمضان کو تو پاکستان میں ہم نے اس دن کو پروموٹ کیا اپنے باقی جو ادارے ہیں جو یتیموں کی کفالت میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر اور اب الحمدللہ پچھلے پانچھے سالوں میں یہ کافی ریجسٹر ہوا ہے اس میں ایک تو قومی سیملی نے پھر ایک قراردات پاس کی اور سینٹ آف پاکستان نے بھی اس حوالے سے اس دن کو منانے کے لیے ایک قراردات پاس کی تو اب یہ کافی بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے اور اب تک اس کی تقریبات ہو رہی ہے جیسے کل ہی ترکی کے سفیر نے اپنے گھر میں جو ہے وہ یتیم بچوں کو بلایا تھا اور ان کے لیے افتاری کی تھی اور کل انشاءاللہ یعنی ایوان صدر میں صدر مملکت نے بھی سلسلے میں یہ تقریب جو ہے وہ کی ہے جس میں یتیم بچے شریک ہوں گے اور یتیم بچوں کی کفالت کرنے کے جو ادارے ہیں ان کے سربراہان جو ہے وہ شریک ہوں گے اچھا کیا بات ہے یہ ہماری کیلیگریفی بھی چل رہی ہے اور یہ بھی ذرا بتا دیں کہ ابھی آپ کر کیا رہے ہیں یہ گولڈ کا ریف ہے یہ ہی اس کے ساتھ ہے پیسٹنگ کیلیگرافی کے ساتھ وہ آپ نے چکایا ہے پیپر کے اوپر یہ ایسڈ فری پیپر ہوتا ہے ایسڈ نہیں اس پر ہونا چاہی اگر ایسڈ ہوگا تو گولڈ کا ریف جو ہوتا ہے اس کو وہ کھا جاتا ہے اس وجہ سے پیپر کا ایسڈ فری ہونا بہت زوری ایسڈ فری پیپر ہوتا ہے تو کٹنگ کس طریقے سے ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے ہاتھوں کے ساتھ ہی سارا کام کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں پین ٹائپ کٹ رہے ہیں اس کے ذریعے یہ سارا کام اصل یہ ہمارا ٹول ہے پہلے آپ اس سے چپکا دیں گے پورے پی اور پھر اس کے بعد اس کی کیلیگرافی کے پرسپیکٹی میں یہ میجک ٹولز ہمارے پاس یہ ہے پین ٹائپ کٹ رہے سے کہتے ہیں اس سے سارا کام کرنا ہے اچھا مجھے یہ لگا تھا کہ نیچے آپ نے لکھا ہوتا ہے اور اوپر اس کے آپ ورک چپکا دیتے ہیں تو وہ شیل میں آ جاتا ہے نیچے وہ گم کے ساتھ ہرکہ سارا لگا کے گم نیچے ملگاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بعد میں اس کے ساتھ فرنچنگ ٹچنگ سارا کام اس کے ساتھ ہونا یہ ہمارا ٹیکنکہ کام کرتا ہے آپ مگن رہیے ہمارے کامرے کیاپچر کرتے رہیں گے اور ہم درہا پوچھ بھی لیں کہ بھئی کس طریقے سے کام ہو رہا ہے اچھا شاید صاحب یہ بتائیے گا کہ پورا سال جو آپ لوگ کام کرتے رہتے ہیں ان ساتوں ڈومینز میں تو کل کتنی رقم ایسی ہے جو کہ آپ کی طرف آتی ہے لوگ جو دیتے ہیں آپ کو ڈونیشنز میں اور وہ پورے پاکستان میں مختلف پروجیکس کی صورت میں پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے پچھلے سال پورے جو ہمارے یہ ساتوں سرویس ایریاس تھے ہم نے تقریباً کوئی نو عرب روپے کے اخراجات جو ہیں وہ اس پورے کام پر ہوئے ہیں اس میں ظاہر ہے کچھ رقم ڈونیشنز کی ہوتی ہے کچھ ایسی سرویس جو اسپتالوں میں دی جاتی ہے اس کے بدلے میں بھی وصول کی جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا سپیکٹرم ہے اس حوالے سے یعنی ہیلتھ میں ہم نے پچھلے سال چار عرب روپے جو ہے وہ خرچ کیے ہیں مریضوں کے علاج معالجے پر تو یہ مختلف ہوتے ہیں جیسے پانی میں ہم نے پچھلے سال دو ہزار پانی کے منصوبے جو ہیں وہ کیے ہیں یتیم بچوں کا میں نے آپ کو بتایا پانی کے منصوبوں سے مراد وہ پانی کے جو آگوش سنٹر بن رہے ہوتے ہیں جو فلٹریشن پلانٹس لگانا ہے وہ ہے جی بالکل اس میں جو اربن ایریاز ہیں اس میں تو ہم فلٹریشن پلانٹس لگاتے ہیں لیکن جو رورل ایریاز ہیں اس میں پھر کہیں پر وارٹر ویلز ہوتے ہیں کہیں گریوٹی فلو کے ہوتے ہیں کئی سمرسبل کے اور اب تو سولر پاورڈ سمرسبل بھی بہت پاپولر ہے یہ جو سندھ کے ایسے علاقے ہیں جو تھوڑے بہت آف گریڈ ہیں تو وہاں پر جو ہے بیلوڈ شیڈنگ کا بڑا مسئلہ ہے تو وہاں پر جو ہے وہ سولر پینل سے بھی کام لیا جاتا ہے اس وقت آپ کے کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس کا حصہ بنیں اور اس میں کتنے رقم کی ضرورت ہوگی دیکھیں یہ ویسے تو یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں یہ لوگوں کے ویل فیر کے پروجیکٹس ہیں اور بدکسمتی سے پاکستان میں بہت سے علاقے پانی سے محروم ہیں بہت سے علاقے جو ہیں وہاں ایڈوکیشن کا پرابلم ہے جیسے ہمارا سٹریٹ چیلڈنگ کا ایک پروگرام ہے آرفن میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی بڑی تعداد ہے تو آرفن کیئر میں اس وقت ہماری یہ جو رمضان میں کیمپین ہوتی ہے تو یہ ہم آرفن کیئر کو فوکس کرتے ہیں ایک تو لوگ اپنی زکاة اس میں عطیہ کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں اور باقی اپنے صدقات وغیرہ سے بھی تو یہ ساڑھے چار ہزار روپے ماہانہ اس وقت ہمارا ایک بچے پر خرچ ہوتا ہے اور یہ لوگ ماہانہ بھی دے سکتے ہیں سالانہ بنیادوں پر بھی دے سکتے ہیں اس طرح پانی کے منصوبے ہمارے اسی نوے ہزار روپے سے لے کر ڈیڑھ لاکھ تک میں ہو جاتے ہیں تو یہ مختلف منصوبے ہیں جن کی تفصیلات ہم اپنے ڈونر سے اپنے ویل ویشر کے ساتھ مسلسل جو ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں صحیح ہے اچھا یہ بھی بتائیے کہ کیا کبھی کوئی فنڈنگ کے حوالے سے مشکل پیش آئی دیکھیں یہ تو ایک مسلسل کام ہوتا ہے یعنی فنڈ ریزنگ کا اور اداروں کو چیلنجز بھی ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ایک بہت ہی یعنی یونیک بات ہے کہ یہاں جب بھی ہم نے ہم نے تو جب بھی کوئی پروجیکٹ سوچا ہے اور اس کے لیے نکلے ہیں وہ چاہے چھوٹا ہو پانچ آزار کا ہو پانچ لاکھ کا ہو یا پانچ کروڑ کا ہو تو الحمدللہ وسائل جو ہیں وہ کبھی بھی ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہسپٹل کے جو ہیں وہ ہمارے پچھلے پانچ سالوں میں ہم نے تیرہ چودہ ہسپٹل جو ہے وہ ہینڈور کیے تقریباً چودہ پندرہ آغوش سینٹرز بنے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ اس حوالے سے بہت فیاض ہے اور اگر ان کو یہ یقین ہو کہ ہمارے پیسے صحیح جگہ پر لگ رہے ہیں تو پھر ان کو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ میں خصوصی طور سے جو اورسیس پاکستانی ہیں ان کا ذکر کرنا بھی چاہوں گا کہ وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور کبھی کبھی تو یعنی پورے پورے پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ہوں لوگ جو ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں یعنی پورا بلوک تعمیر کرنے کا کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ میں بھی جو ہے اس کی فنڈنگ کرتے رہتے ہیں بلکل صحیح کس طریقے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے آخر میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیجئے جی بالکل ہماری ہیلپ لائن ہے ہمارے دفاتر میں رابطہ کیا جا سکتا ہے ہمارے ویٹس ایپ نمبرز ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آویلیبل ہیں آن لائن ڈونیشنز کے لیے ہماری مختلف فسیلٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں آویلیبل ہیں آن لائن بھی کیا جا سکتا ہے چیک کلیکشن کا کام بھی ہمارے تمام شہروں میں آویلیبل ہیں تو اس میں سے جو بھی جس کو سوٹ کرتا ہو تو وہ اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آدھا کریں گے شاہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج دیکھیں ہم نے امدد صاحب سے بھی بات کی وہی سب سے بڑا میسیج ہے کہ ہم سب کو کانٹریبیوٹ کرنا ہے اور ایک اور خاص بات کہ اللہ تعالیٰ جب ایسے بندوں کو چن لیتا ہے کاموں کے لیے تو پھر کام ہو جاتے ہیں کام ہو بھی جاتے ہیں وہ پھر ان کا ساتھ بھی دیتا ہے آخر تک بلکل آخر تک ساتھ دیتا ہے بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں چھوٹا ہے وہ اماؤنٹ لیکن جڑے ضرور توڑی کانٹریبیوشن ہو لیکن آپ نے دینی ضرور ہے یہ نہ سوچئے کہ آپ کے سو رو پیسے کیا ہوگا آپ کے سو رو پیسے بہت کچھ ہو جائے گا بلکل اچھا اب یہ جو خطاتی کا سلسلہ ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا کہاں تک پہنچا اب اس میں مزید وقت لگے گا تھوڑا میں چلے بلکل بلکل آپ یہ خطاتی کرتے رہیے سامنے یہ سامنے کے آمرے کوئی دکھائیں یہ کچھ کام ہے فنشن کا کام کر رہا اچھا آپ فنشن کا کام کر رہے صحیح ہے اچھا اب یہ جو اس کی جو آؤٹلائن ہے یہ پہلے سے بنی ہوئی تھی اس پر یہ برش کے ساتھ گم کے ساتھ ہم بناتے ہیں یہ آؤٹرین تو بنانا ہی سب سے مشکل کام ہے یہ فریم ہے اب یہ والا جو فریم ہے اس کو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے اگر کمپوزشن سے شروع کروں گا تو ہفتہ دس دن دو ہفتے بھی رہت سکتا کمپوزشن اس پر یہ کہ کون سا رفض کہاں پر رکھنا یہ بہت معنی رکھتا ہے بہت ہی مشکل کام ہے اس کو کمپوز کرنا بعض کو تو مہینوں رکھ جاتے ہیں میرے کچھ کمپوزشن ہے جو میں نے آپ کو بھیجی تھی ان میں کچھ ایسی بھی جس کے مجھے دو دو مہینے لگے ہمیں ایک فن پائے کرو پر ایک کمپوزشن کرنا اتنا مشکل کام ہوتا ہے لیکن ٹیکنیکل کام کی جب بات آتی کمپوزشن ہو جاتی ہے اس طرح پینٹنگ کی وہ پھر دو دن میں بھی ہو جاتا ہے تین دن میں بھی ہو جاتا ہے بہت سکت ایک دن میں بھی ہو جاتا ہے وہ آگے ٹیکنیکل کام ہوتا ہے اس سے پہلے جو انٹریکچل ورک وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہاں یہ امپورٹنٹ چیز خوبصورت نامونہ جو بنایا ہمارے کیمرے کی طرف اگر آپ کر دیں اس کا تھوڑا سا رخ جی وا 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 کیا بات زبردست یہ بتائیں آپ کی یہ والی بہت ساری جو کلیگریفی ہے پینٹنگز یہ کہاں کہاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں یا توفہ تن کس کس کو آپ نے پیش کی ہیں جی الحمدلگہ سب سے پہلے تو امام کعبہ کو میں نے خود توفہ پیش کیا تھا جب وہ پاکستان تشریف رہے تھے 2015 میں اس کے لئے کچھ ہیڈ آف سٹیٹس کو یعنی مجھ سے وہ لے جاتے وہ ان کو پیش کر دیتے جن کا کچھ کا مجھا معلوم ہے کچھ کا نہیں معلوم ہے یہ بردوان صاحب کا معلوم ہے مجھے معلوم ہے کچھ اور اہم آفسس ہے پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی کافی جہاں پر کام ڈسپلی ہوگا ہے رکا شکر کافی بڑی جو پر الحمدلگہ اور OIC والا جو آپ کا سلسلہ تھا وہ ایسے کہ 2015 میں OIC کا ہر سال کوئی انہوں کا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ ارجیلیا میں ان کے تعاون کے ساتھ تھا تو وہاں پہ الحمدلگہ میں نے پاکستان کو رپرزنٹ کیا تھا 40 کنٹریز کے رپرزنٹیٹیو تھے تو وہ جب دیکھا ارجیلیا میں اتنا کام ہو رہا ہے چھوٹا سمجھ رہا کہ پاکستان میں کیوں نہیں یہ میں تھوٹ لے کر ساتھ آیا کہ پاکستان میں ریاس ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ آئیڈیا ہے اس پر کام کرنا چاہیے لیکن فیڈباک اچھا نہیں ملے ایک سال لگا دوسرا سال تیسر سال میں جا کے اچھا فیڈباک ملنا شروع ہو گیا تو پھر OIC کے ساتھ ہم نے دوبارہ سے مل کر پاکستان میں ایک انٹرنیشن ایکزیبیشن کروا ہے جس میں 34 کنٹریز کے رپز پاکستان تشریف رہا ہے جس پر دنیا کے بہت بڑے نام جس میں تریکی سے داودباکتاج سب بہت بہت بڑے نام وہ تشریف رہا ہے اور کافی خطاتین پاکستان تشریف رہا ہے ایران سے تونیزیا سے مراکو سے ایرجی اریا سے کافی کنٹریز سے تو میری عزاز کی بات ہے کہ میں اس نمائش کے کیوریٹر تھا رحمدرہ اورگنائزر تھا تو 2017 میں وہ اگست میں پاکستان کے ستہ سارا جو تقریبات تھی جشن آزادی کی اس کے ساتھ ہم نے مرا یہ نمائش مرکت کر رہا ہے آپ سکھاتے بھی ہیں جیرحمدرہ میں سکھا بھی رہا ہوں اچھا لوگ ویسے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ مطلب اب تو مشینی آرٹ آ گیا ہر جگہ ڈیجیٹل آرٹ ہے اور وہ پرنٹ ہو جاتی ہیں تصویریں پینٹنگز بھی پرنٹ ہو جاتی ہیں بچارے پینٹرز بھی ہمارے یہ گلہ کرتے ہیں تو آج کل کی اکیسویں صدی میں یہ آرٹ کتنا لوگوں میں مقبول رہ گیا ہے یہ اکبار رحمدرہ اس کے بارے میں اچھی بات کہہ کے گئے تھے کہ دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت احساس سے مروت کو کچھل دیتے ہیں آرات اب یہ ہوا کہ یہ سب کچھ مشینی ہونا شروع گیا اس نے انسان کو بھی ریوٹ بنا دیا ہمشہ نائنٹی نائن پرسنٹ نا ہم فیلنگز اور اسی کے تحت اپنے زندگی ہوتاراتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ جبکہ یہ سارے کے سارے یہ باہر کی زندگی ہے ظاہر کی زندگی ہے اندر کی زندگی بہت دور رہ گئی ہے مختلف فنون جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے آپ کے ساتھ مراتے ہیں اپنے اندر کے ساتھ مراتے ہیں سب سے بڑا کام اکیسی صدی میں خطاتی کا یا مصوری کا یا کسی بھی ون کا یہ ہے جیسا کہ کچھ فنون ہوتے جو آپ کے جذبات اور احساسات کی تربیت کرتے ہیں کچھ ہوتے جو آپ کے خیال اور شارع کو بہت مضبوط کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے قربہ روح کو بہت زیادہ گہرہ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو مراتے ہیں خطاتی ان میں سے ایک ایسا فارنے جو آپ کے قرب کو اور آپ کے روح کو اس کے ساتھ مراتے دیتا ہے اور آج کے دور میں سمیتوں کے یہ جو روبرٹک اور یہ جتنی گیجٹس آ چکے انہوں نے انسان کو ہائچیک کر لیا آج کسی سردی میں ہم ہے کے بلے انسان ہو چکے ہیں تو اب بھی اس ہیکنگ سے بچنے کے لیے اپنے مائنڈ ہیکنگ سے بچنے کے لیے اپنے ایمورشن تھوٹ اور فیلنگ جو ڈیٹا کے ذریعی آرٹیفیشن انٹری جنرس ہیکنگ ہو رہی بچنے کے لیے آپ کو اپنی آپ کے ساتھ جھڑنا بہت سے ہوئی ہے نہیں آپ تو جھڑ نہیں سکتا بغیر آٹ کے تو آپ تو اس آٹ سے جھڑ گئے کیا ہمارے لوگ بھی اب اس آٹ سے جھڑ رہے ہیں یا ان میں بھی فاصلہ آگیا ہے بہت زیادہ ہوا جیسے جیسے دیکھیں ہر چیز اپنے ایروج کے بعد واپس آتی ہے جیسے یہ جو گیجٹس ہیں انہوں نے انسانوں میں بیزاری پیدا کرنی شروع کر دی انسان اپنے آپ کے ساتھ جھڑ سکتا مشینوں کے ساتھ نہیں آئے سکتا اور اس سے بڑھ کر جب آپ معاشر کی بات کرتے جس طرح پہلے بھی ڈاکٹر امجا ساکر سب بات کر رہے تھے کہ معاشر کا جو معاشی وجود ہے اس کو انہوں نے سنبھالنے کے بڑے اچھی کوشش کی اسی طرح ہم دیکھتے سیاست ہے جہاں شعور دیا ہے وہاں حیجان بھی بہت پیدا کر دیا معاشر کر دی اب یہ جو حیجان پیدا کیا ہمارے معاشر کر دی تخریب بہت زیادہ اس کا بھی تو ہمیں ہر نکالنا تو معاشر کا اخلاقی وجود بہار کرنا ہے بہت زیادہ ہے اور وہ خطاتی سے میں سمتہ بہت اچھے طریقے سکتا ہے ترکی کے مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ دو ازار سے پہلے وہ یورپ کا مردی بیوار تھا آج دنیا کا بہترین معاشر کر راتا ہے ترکی تو وہاں پہ فرن خطاتی بہت زیادہ ہے تو پاکی سامنے میں ہم جاتے کہ معاشر مستحقم ہو بہت اچھا ہو اور معاشر کا اخلاقی وجود فرد کا اخلاقی وجود اگر بہار کرنا ہے تو ہم اس طرح یہ اس طرح کو آگے کیاناوں کا بسوطے دیگر ہم ریبورٹس ہیں اور گینیک ریبورٹس ہوں گے اور اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں ہیں جو انسٹرال کر دیا وہ ہم چلاتے رہیں گے بہت شکریہ ادا کریں گے ویسے شاید صاحب آپ کا وقت دیا آپ نے